حسین تو شہید ہو گئے شہید ہو گئے لیکن بعد میں عراق والوں کی بے بھائی بوجھ اٹھانے والوں کی رگے ایمانی پھڑکی ہے ہم نے کیا کیا ہائے ہم نے کیا کیا تو بڑے پرشان ہوئے کہ ہم نے مطلب کو سمجھائے کہ ہم نے حسین سے بے بھائی نہیں کی ہم نے پورے دین سے کیے بے بھائی کہ ان کو بھلا کر ہائے کیا کیا ہم نے تو ایک شخصہ سلمان بن سورد خوزائی قبیلے کا سلمان بن سورد خوزائی کے مکران پر جمع ہوئے کہ ہم سے بڑی غلطی ہوئی جب بڑی غلطی ہوئی تو پھر اس کے مکران سے نکلے پیٹھتے ہوئے کیا کر بیٹھے ہم کیا کر بیٹھے تو غصہ اپنے اوپر ہے تو یہ جب ماتلم کے لئے نکلتے ہیں تو وہ حضرت حسین پر نہیں ماتلم کر رہے نہ سنیوں کو کوئی دکھ دیتے ہیں سنیوں کو بھی دکھ نہیں دے رہے اپنے ایک جرم کے اقرار میں اپنے آپ کو پیٹھتے ہیں تو آپ کیوں اس کے مخاضر کرتے ہیں تو جو ان کے جروسہ کی مخاضر کرتے ہیں میں نہیں کرتا ہم کہتے ہیں کہ اگر سچے دل سے پیٹھتے ہوں تو شاید اللہ تعالیٰ ان کو محفر دے لیکن ان کا پیٹھنا کائے کے لئے ہے ایک بات میں کہتا ہوں یہ نہ کہنا کہ میں شیعوں کی اماعت کر رہا ہوں لیکن بات صحیح کہتا ہوں سوچو آپ جو شیعوں کی مخاضر کرتے ہیں کہ جی یہ ماتمی ضرورتوں نکالتے ہیں تو میں کہتا ہوں نہ ان کو کرنے دو کیوں رکاورٹ بنتے ہو آپ ان کی جو یہ اپنے آپ کو پیٹھتے ہیں تو وہ کس لے پیٹھتے ہیں وہ سمجھے کبھی کیوں کہتے ہیں کہ جی وہ بے صبری کرتے ہیں بے صبری کرتے ہیں کہ جی خلط حسین شہید ہو گئے تو اس میں وہ بے صبری میں روتے ہیں کہ کیوں شہید ہو گئے ایسا نہیں ہے بات سچی بتا دوں بھئی دیکھئے نا انسانوں کی عادت اپنے آپ کو پیٹھنے کب کا ہوتی ہے جب اپنی کوئی پشمانی ہو انسان کوئی اپنی کام کرے غلط اس کی اپنی جان پر تو پشم میں ہائے کوئی شخص آپ کو دیوار کے ساتھ ٹکرے مارتنا جو نظر آئے تو کوئی کہے گا کہ کوئی کوئی ظلم تھا رہے اس پر نہیں وہ اپنی پرشانی ہوئے رہے ہیں نہیں سمجھے تو امرے واقعی یہ ہے کہ جب بھی پیٹھا ہے اپنے آپ کو مارا جاتا ہے اپنے آپ کو ہائے ہائے تو اسی بات کہا جاتا ہے جب کوئی غلطی ہوئی ہو جب کسی پر غصہ ہو تو وہ اپنے بوڑی پر نکالا جاتا ہے بولو کسی پر غصہ ہو تو غصہ اس پر نکالا جائے گے اپنی بوڑی پر تو اپنی بوڑی پر غصہ کون ڈالتا ہے اپنی بوڑی پر غصہ وہ ہی ڈالتا ہے کہ اپنا کوئی جرم یاد آئے یا اپنی کوئی تقریب یاد آجائے